موسیقی سلام علیکم جی میرا نام اماد ہے مینجنگ ڈیریکٹر ہوں ایم ایس اے پرائیوٹ لیمیٹڈ یہ بہت پرانی کمپنی ہے پہلے کنسلٹنگ فرم تھی اس کے بعد کنسٹرکشن شروع کر دی سی ون میں ریجسٹرڈ ہے اور ہم لوگ ٹرن کی پروجیکٹس کر رہے ہیں بہت عرصے سے پہلے ہم لوگ بریجز کافی بناتے تھے انڈس ریور سے لے کے چھوٹے بڑے سب اس کے بعد آج کل زیادہ فوکس لائی سٹیل فریمنگ کی طرف ہے اس کو ہم ایک برینڈ ہے دیورا بیلڈ دیورا بیلڈ کے تحت یہ پروجیکٹس کر رہے ہیں اس میں ہر طرح کے پروجیکٹس ہیں اپارٹمنٹ بلڈنگز ہیں ریزیڈنشل لائٹ کمرشل ایکسٹینشن کے بہت کام کیے ہیں ہم نے ہاسپٹل سکولز ریزیڈنشل آفیسز ناظرین تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نہیں ہیں تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں تاکہ ہماری حوصلہ افضائی ہوتی رہے اور اپنے کمنٹ سے ضرور آگا کریں تاکہ ہم اپنی نئی آنے والی ویڈیوز کو بہتر سے بہتر بنا سکیں تینکیو یہ ٹیکنالوجی امریکہ میں آج کل بہت پاپیلر ہے کیونکہ لائٹ ویٹ ہے گیلونائزڈ ہے زنگ نہیں لگتا اس کو اور پہلے سے پری فیبریکیٹڈ ہوتی ہے اس کے ٹیلر میڈ سوفیر ہیں جو بڑی جلدی ڈیزائن کر دیتے ہیں سٹرکچر کو اور انسٹلیشن بہت تیز ہوتی ہے اس کی اور اس کے بہت سارے فوائد ہیں پاکستان میں یہ پچھلے چار پانچ سال سے کافی پاپیلر ہو گئی ہے اور ایکسٹینشنز میں آخواست کر ہم لوگوں کو کافی کام ملتا آ رہا ہے اور نئی کنسٹرکشن میں جہاں جن کو جلدی ضرورت ہوتی ہے کسی فیسیلیٹی کو بنانے کے لیے تو وہاں یہ مٹیریل آف چوئیس ٹیکنالوجی آف چوئیس ہے اس کے علاوہ اس میں انسولیشن بہت اچھی ہوتی ہے مینٹیننس بہت کم ہے اور لائٹ ویٹ ہے اس کی ٹرانسپورٹیشن بہت سستی پڑتی ہے اوورال لائف سائیکل کاؤس دیکھی جائے تو اس کی کافی کم آتی ہے کانٹریٹ کے مقابلے میں آپ کی کوئی ضروریات ہوں تو اس کا ڈیزائن ہم سے شیئر کریں لی آؤٹ آرکیٹیکچرل اس کی آرکیٹیکچر جو ہے وہ اس کو میچ کر لیں گے ہم لوگ بلکل بہت اس میں ورسٹیلٹی ہوتی ہے جو آرکیٹیکچر ہے اسی طرح کی بلڈنگ بن جاتی ہے اور بہت کمپیٹیٹیو ریٹس پہ بہت جلدی آپ کو بنا کے دے سکتے ہیں شکریہ تھوڑا سا جو آپ کی پروڈرکٹ ہے اس کا تھا یونز اپ بتائیے گا کہ یہ کن کن سے سیکٹر میں استعمال ہوتی ہے کہاں کانس کے استعمال کیا جا سکتا ہے کن کے روکائر میں ہوتی ہے نئی کنسٹرکشن میں جہاں آپ کو سنگل سٹوری سے لے کے ملٹی سٹوری سات آٹھ فلورز تک بلڈنگ چاہیے جس میں فلور پلان ریپیٹ ہو رہا ہے تو اس کے لیے یہ بہت آئیڈیل ہے کیونکہ یہ لوڈ بیرنگ والز پہ مبنی ہے کولم بیم فریم پہ نہیں ہے تو اس پہ لوڈ ٹرانسفر جو ہوتا ہے وہ وال ٹو وال ہوتا ہے تو اگر وہ وال ٹو وال ریپیٹ ہو رہی ہے نیچے سے لے کے اوپر تک تو وہ لوڈ ٹرانسفر بہت ایفیشنٹ ہوتا ہے اوورال بلڈنگ بہت ایکنومکل پڑتی اور جلدی بن جاتی ہے تو عام طور سے جیسے امریکہ میں آج کل یہ بہت پاپیلر ہے اپارٹمنٹس میں ہوتیلز میں ڈورمیٹوریز جو ہوتی ہیں ان کی ہوسٹلز ہیں اس میں ہوتیلز میں گیسٹ ہاؤسز کا فلور پلان ریپیٹ ہوتا ہے پاکستان میں یہ پورے بارسان ہم نے کیا ہے کراچی سے لے کے گلگے چترال تک اور زیادہ تر یہ آج کل ہوتیلز میں ہو رہی ہے اپارٹمنٹ میں ایکسٹینشنز میں ہمیں زیادہ تر کام ملتا رہتا ہے جو ٹاپ فلور ہیں ان کی اس کے اوپر پورا فلور ان کو بنانا ہے چاہے وہ انڈسٹریل ہو چاہے وہ آفیسز ہوں یا ریزیننشل ہو ان کاموں میں یہ بہت استعمال ہو رہا ہے اچھا صرف اس کی جو کاسٹ ہے اس کے حوالے سے ذرا بتائیے گا کہ اس کی جو کاسٹ آتی ہے وہ عام کنکریٹ سے زیادہ ہے یا کم ہے اور اس کی بیوریپلیٹی کیا ہے کاسٹ جو ہے وہ اس کو پہلے سمجھنا پڑے گا کہ کاسٹ اصل میں ہے کیا اگر آج آپ کی کاسٹ آ رہی ہے سو روپے کانکریٹ میں اور اس کی بھی سو روپے آ رہی ہے تو یہ سو روپے آپ کو بہت سستہ پڑے گا نسبتاً کانکریٹ کے سو روپے میں وہ اس لیے کیونکہ کانکریٹ کی بلڈنگ بنے گی آپ کی دو سال میں یہ آپ کی بن جائے گی چھ مہینے میں یا کانکریٹ کی بلڈنگ سال میں بنے گی تو یہ تین مہینے میں بن جائے گی چار مہینے میں بن جائے گی تو وہ دو سال تک جو انفلیشن ہوگی اس سے ایک تو آپ بچ جائیں گے وہ سو روپے سو روپے نہیں رہیں گے وہ ایک سو بیس روپے ہو جائیں گے کانکریٹ میں یہ جو ہیں وہ ایک سو دو ایک سو تین روپے ہو جائیں گے تو ایک تو بچت وہاں ہو جائے گی پھر آپ کا استعمال پہلے شروع ہو جائے گا وہ آپ کی جو بھی رینٹ ہے یا جو بھی استعمال ہے اس میں آپ کو فائدہ ہونا شروع جائے گا پھر مینٹیننس جو ہے وہ کانکریٹ میں زیادہ آئے گی اس کا پینٹ بار بار آپ ہو کرنا پڑے گا اس کا پینٹ دو گناہ تین گناہ اس کی لائف ہوگی پھر اس میں انرجی میں آپ کو زیادہ پیسے دینے پڑیں گے ایسی چلائیں گے تو مسلسل ایسی چلتا رہے گا کانکریٹ کو گرم کرنے میں یہ جو ہے آپ کا بہت کم ایسی چلے گا آپ کی سیونگ ہوگی بجلی کی اس کے علاوہ فلور سپیس آپ کو زیادہ مل جائے گا کیونکہ سارے چار انچ کی دیوار ہے کوئی کولمز وغیرہ ہیں نہیں تو آپ کو فلور سپیس زیادہ مل جائے گا اسی ایریا میں تو یہ سارے اگر آپ چیزیں دیکھیں تو یہ آپ کو بہت سسا پڑے گا نسبتا کانکریٹ کے لیکن آج کی کانکریٹ اگر دیکھیں تو آپ کو لگے گا جیسے یہ تقریباً ایک ہی کانکریٹ آ رہی ہے اس کا سمجھیں دس اسٹرکچر آپ بناتے ہیں جو یہ نظر آ رہا ہے دس سے اسٹیل ہے کیا ہے یہ تقریباً دس فیصد جو ہے مٹیریل وہ امپورٹ ہوتا ہے جس میں یہ جتنے بھی کنیکشنز ہیں سکرو وغیرہ یہ باہر سے آتے ہیں کیونکہ بہت ہائی کالیٹی کے ہوتے ہیں ہوت ڈپڈ گیلونایز ہوتے ہیں جو باہر کی کلیڈنگ ہے سیمنٹ بورڈ وہ باہر سے آتی ہے باقی ہر چیز لوکل ہے اور جو فینشنگ کانکریٹ میں ہوتی ہے وہ اسی میں ہوتی ہے آپ سارا اس کو لوکل انفیکٹرنگ دارے ہیں؟ سارا لوکل سوفیر اور مشین اس کے باہر سے امپورٹ ہوئی ہے سسٹم جو ہے اسی سسٹم کے ذریعے ہم لوکل ڈیزائن کرتے ہیں لوکل فیبریکیٹ کرتے ہیں لوکل سٹیل ہے بہت ہائی کالیٹی کا آئی ایس ایل بناتی ہے اس کو اور اسی کے ذریعے پورا سٹرکچر بنتا ہے ہر فیلڈ میں کمپیٹیشن بھی ہوتا ہے آپ کے فیلڈ میں کمپیٹیشن ہوگا آپ کچھ کمپیٹیٹر ہوں گے تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس جو آپ کا کمپیٹیشن ہے یا کمپیٹیٹر ہیں اس میں مطلب کچھ کرائیز میں فرق ہوتا ہے اور کتنے کمپیٹیٹر آپ کی کراچی یا پاکستان میں ہیں کوئی پانچ چھے کمپنیز ہیں جو کہ یہ بنا رہی ہیں پورے پاکستان میں لیکن ہماری جو خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ جو انجینئرنگ کی صلاحیت ہم میں ہے وہ کسی میں بھی نہیں ہے اور سب سے اہم کسی بھی سٹرکچر میں چاہے وہ بیلڈنگ کانٹریٹ کی ہو چاہے ہیوی سٹیل کی ہو چاہے لائٹ سٹیل کی ہو ڈیزائننگ ہے اگر آپ نے صحیح ڈیزائن کیا ہے تو آپ اس میں محفوظ رہیں گے وہ اکنومیکل بھی آپ کو پڑھے گی کیونکہ آپ اتنا ہی مٹیریل لگائیں گے جتنا ضرورت ہے بہت زیادہ نہیں لگا دیں گے تو کبھی زلزل آئے گا خدا نہ خواستہ یا تیز ہوا چلے گی یا کوئی اور لوڈ اس کے اوپر پڑے گا تو وہ اس کو کوئی نقصان نہیں ہوگا اگر آپ کی انجینئرنگ غلط ہے یا آپ کو انجینئرنگ کانسپس ہی نہیں ہیں آپ کے یا اس کے بارے میں آپ کی ٹریننگ نہیں ہے ڈیزائن کی تو آپ کا کبھی سٹرکچر صحیح نہیں بنے گا بظاہر دیکھنے میں ایک سے لگیں گے دونوں لیکن اگر اس کی انجینئرنگ ٹھیک نہیں ہے تو وہ بہت غیر محفوظ ہے بے شک کاسٹ ایک ہی آ رہی ہے ایک بلڈنگ جو پراپرلی ڈیزائنڈ ہے وہ کہیں زیادہ بہتر ہے اس سے جو ڈیزائن نہیں ہے صحیح اچھا زلزلے وغیرہ میں کچھ غیر بینی پٹے ہیں اس کا جہاں سٹیل ہے اس میں ڈیکٹائل مٹیریل ہے وہ ہل جھل کے وہیں کھڑا رہتا ہے گرتا نہیں ہے کانٹریٹ میں کریکس آجاتے ہیں کانٹریٹ کی بلڈنگ بھی زلزلے کے ساتھ سے ڈیزائن ہوتی ہیں لیکن اس میں کریکنگ ہوتی ہے اس میں بعد میں بہت زیادہ ریٹرو فیٹنگ وغیرہ کا کام پڑھتا ہے اس میں اتنا نہیں پڑھتا اچھا تھوڑا سا آپ کمپنی کے حوالے سے بتائیے آپ کمپنی کمپنی کب سے یہ کام کر رہے ہیں جی اچھا میں نے ذکر کیا میرے والد نے انیس سو چھہتر میں اس کو کیا تھا قائم کراچی میں ایز کنسلٹنگ کمپنی تو وہ بھی سٹرکشل انجنئر تھے باہر کے پڑھے ہوئے تھے اور بہت عرصے تک انہوں نے کنسلٹنسی کی کنسلٹنگ سرویسز دی اس کے بعد پھر کنسلٹنگ میں آگئے اور ہم نے بہت سارے ڈیزائن بل بیسس پر بریجز بنائے پھر دوہزار آرٹ میں ساتھ میں جب زلزلہ آیا تھا کشمیر میں اس کے بعد سے ہم نے یہ ٹیکنالوجی اپنائی اور لا تعداد پروجیکٹ کی ہیں ڈیزائن بل بیسس پر ڈیزائن بھی ہم خود کرتے ہیں اور فیبریکیشن بھی خود کرتے ہیں کنسلٹرکشن بھی خود کرتے ہیں جی پہلے بھی بل دیا میں دو دفعہ کیا ہے مجھے بہت زیادہ کراچی میں بہت زیادہ کاروبار اِس سے نی ہی ملا ایکسپو سے ایکزیبیشن سے اور زیادہ تر جو ہے وہ ریفرنس سے ملتا ہے زیادہ تر آرکیٹیکٹ سے ملتا ہے زیادہ تر جو کمپنیز ہیں ان کو اپروچ کر کے ان سے ملتا ہے ریفرنس کے تروں ملتا ہے ایک کام کرتے ہیں ان کو پیسند آتا ہے وہ دس لوگوں کو اور بتاتے ہیں بائی ورڈ آف ماؤس بات پھیلتی ہے سر کوئی سجیشن دینے چاہیں گے کوئی مشہ دینے چاہیں گے پہلے پروڈکٹ کے بارے میں بتا ہوں کہ یہ پروڈکٹ ہر جگہ استعمال کے لیے نہیں ہے اس کی خاص جہاں ضرورت ہوتی ہے وہاں یہ بہت فائدہ مند ہوتی ہے تو جو بھی پروڈکٹ ہو آپ ہم سے رابطہ کریں ہم آپ کو بتا دیں گے کہ ہاں وہاں پہ یہ ٹیکنالوجی استعمال کریں وہ آپ کے لیے بہت فائدہ مند رہے گی اور کانکریٹ کا اپنا رول ہے کانکریٹ بھی بہت اچھا ایک مٹیریل ہے جو ہائی رائز بیلڈنگز ہیں وہاں پہ کانکریٹ کے علاوہ پاکستان میں کوئی اور ایک نومیکل سلوشن نہیں ہے لیکن جہاں میڈ رائز بیلڈنگز ہیں لو رائز بیلڈنگز ہیں ایکسٹینشن ہیں خاص کر وہاں اس کے لیے یہ بہت آئیڈیل ہے ایکزیبیشن جو ہے اس کو میرے خواستہ اس کے مارکیٹنگ کچھ بہتر کی جائے تو شاید زیادہ زیادہ لوگ آئیں دیکھنے کے لیے موسیقی